وزیراعظم کا کراچی کی حالت ازار کا نوٹس تمام وفاقی اداروں کو کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت عمران خان کا کہنا ہے کراچی اور اس کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کی انٹی ایم میں اور پاک فوج کے اتنامات کی تاریخ زیادہ پارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے بلاول بٹو صاحب نہ پہلے تھے نہ آپ ہیں سمجھ بھی نہیں آرہی وہ کہاں چلے گئے ہیں لیکن وہ یہ بولتے ہیں کہ بٹو آج بھی زندہ ہے بلاول بٹو کہاں ہوں اس ٹیم لوگ بے یاروں مددگار ہیں کھڑے ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہاں بلاول بٹو کرانچی تباہ ہو رہا ہے نہ ٹویٹ کرو نہ ایس ایم ایس کرو نہ کچھ کرو یہ دیکھ لو بلاول بٹو کہیں نظر نہ آئے متاثرین کو دلاسہ دینے کے لیے بھی متاثرہ علاقے میں نہیں گئے نصر سہرہ باسی کا کہنا ہے بلاول صاحب زیادہ پانی آ گیا اب کیا کریں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پی ٹی آئی نے وزیراعلا سنگھ کے استیفق کا مطالبہ کر دیا کراچی کی صورتحال نے سندھ حکومت کو بے نقاب کر دیا شبلی فراس کہتے ہیں سندھ حکومت نے کراچی کو لارکانا بنا دیا دس سے چودہ کھرب سے زیادہ کس چیز پر لگائے سندھ حکومت سے حساب لیں گے مزید بولے کوشش ہوگی نباز شریف کو واپس آنے کے لیے قانونی ذراعہ استعمال کریں نباز شریف نے بیمارے کو استعمال کیا وہ جس مقصد کے لیے گئے تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فیاس شہان نباز شریف کی زمانت کے لیے دی گئی شہباز شریف کی تحریر اور حلف ناماز سامنے لے آئے کہتے ہیں نباز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف ناہل ہونے کی تیاری کرنے اپوزیشن اپنی لوٹ مار کا تحفظ چاہتی ہے ذاتی مفاعدات کے لیے سینٹ میں ایف ایٹی ایف کی قانون سازی کی مخالفت کی امران خان کو دکھ ہے نباز شریف ہاتھ سے نکل گئے باپس لانا آسان نہیں ہوگا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ایف ایٹی ایف بل پر اپوزیشن بے ناقاب ہو گئی ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو مرضی لکھا لو نیپ کو ختم کرو وزیر ریلوے کا مزید کہنا تھا کراچی کے حالات دیکھ کر آنسو رو رہا ہے اپوزیشن امران خان سے کوئی اینارو نہیں مانگ رہی قوم مفات پر قانون سازی کی مخالفت نہیں کریں گے احسن اقبال کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو مزید کہا ایک سال ہو گیا نیپ ریفرنس دائر نہیں کر سکا وہ نوجوانوں کو سہولتیں فراہم کرنے کا جرم بار بار کریں گے شہباز گل نے رد عمل میں کہا آپ کے جرائم کی فیرست بہت طویل ہے امران خان نوجوانوں کی آواز اور آپ مسترد شدہ ہیں املاک بل سینٹ سے مسترد ہونے کا معاملہ چیمین سینٹ کی رولنگ سامنے آگئی قومی اسیملی نے بل چوبیس اگست کو منظور کیے اختیارات کی مطابق بلس کو منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جسے ایوان نے مسترد کیا ادھر رضا ربانی کہتے ہیں وزیراعظم نے پیٹف بلس سے متعلق آپوزیشن پر تنقید کی وہ اگر بل خود پڑھ لیتے تو حمایت نہ کرتے بل میں ساری قوم کو مخبر بنانے کی کوشش کی گئی ایکٹ 1997 کے تحت بپاکی حکومت کا بڑا فیصلہ سوبوں کو تفویر، جائدات اور اساس منجمن قرق اور تحویل میں لینے کا اختیار سوبوں کو منتقل کر دیا گیا وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر کو بطور مشیر نیب اور ایف آئیے میں مداخلت سے روک دیا تحریری فیصلے میں قرار دیا عہدہ مسابی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مشیر وفاقی وزیر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈبلیو ڈی کے خلاف احقیقات شروع ایف بی آر نے تفصیلات مانگنی جی آئیٹ نے ڈیپٹی کمیشنرز کو خط پہ لکھ دیا ترین خاندان سمیت بائیس افراد اور کمپنیز کا ڈیٹا طلب بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو حق مہر فوری ادا کرنا ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ حق مہر کی فوری اداگی کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی فیصلے میں لکھا کہ مہر موجل ہو یا غیر موجل دونوں صورتوں میں فوری واجب الادا ہوگا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی یا سالسی کانسل کی اجازت لاسم ہے پاک پتن میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار کو جانے والے تمام راسخنی گیٹ لگا کر سیل زائرین کو بہشتی دروازے سے گزرنے کے نام پر بازار بند کرا دیے گئے جگہ جگہ پولس سے زائرین اور شہری پریشان اور آئی سی سی نے کھلاڑیوں کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی چھے سو وکیٹس مکمل کرنے والے جیمز انڈریسن آٹھویں پوزیشن پر آ گئے تیسے ٹیسٹ میں کوئے وکیٹ نہ لینے والے پاکستانی فیسٹ بولر محمد عباس آٹھویں سے تیرمی نمبر پر چلے گئے بلے بازوں میں بابر آزم کی پانچھویں پوزیشن پر قرار چودہ سال تک اس ہسپٹل میں کام بند رہا جو تین بلین کا کام تھا یا ٹو پوائنٹ ایٹ بلین کا کام تھا وہ اب چھے بلین میں ہو رہا ہے کیونکہ چودہ سال اس کی تعمیر بند رہی راجہ بزار ہسپٹل جو ہے وہ سوہ عرب رپے سے نیا بنانے جا رہے ہیں اور اس کی افتتاہ بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے کیونکہ ہسپٹل اور تعلیم جب میں ہولی فیملی ہسپٹل کا بلاغ بنایا تو بڑی مشکلات تھی لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان فسا ہوا تھا پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں کولمبیا، ہاورڈ، ایسیکس، سیسیکس، برکلے لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا میں وہاں مزدوری کرتا تھا کارپٹ کا کام کرتا تھا لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راول پنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی اور وہ صرف ایک کروڑ روپے میں نے بنائی اس یونیورسٹی پہ میں نے اسطیفہ دے دیا کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حضبِ معمود انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی ملین ڈالر کی پراپٹی ہے لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح میں نے ایم ایل ون پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور چیف اف آرمی سٹاف جناب کمر جوید باجبہ کا کہ چین کی ہر میٹین میں انہوں نے میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا ایم ایل ون پہ زور دیا اور آج ایم ایل ون کا ایکنک اپرویل ہو گئی ہے اور اکتیس تاریخ تک اس کا ٹنڈر لگ جائے